دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے میری مضیبت کے دن مجھ سے رو پوشنا ہو اپنا کان میری طرف چکا جس دن میں فریاد کروں مجھے چلت جواب دے کیونکہ میرے دن دھومے کی طرح اڑے جاتے ہیں اور میری ہڈیاں اندھن کی طرح چل گئیں میرا دل گھاس کی طرح جھلس کر سوک گیا کیونکہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں کراہتے کراہتے میری ہڈیاں میرے گوشت سے جا لگیں میں جنگلی ہواسل کی ماند ہوں میں ویرانے کا علو بن گیا میں بے خواب اور اس گھورے کی ماند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہو میرے دشمن مجھے دن بھر ملامت کرتے ہیں میرے مخالف دیوانہ ہو کر مجھ پر لانت کرتے ہیں کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راک کھائی اور آسو ملا کر پانی پیا یہ تیرے غضب اور کہر کے سبب سے ہیں کیونکہ تُو نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا میرے دن دھلتے سائے کی ماند ہیں اور میں گھاس کی طرح مرچا گیا ہوں لیکن تُو اے خداوند ابت تک رہے گا اور تیری یادگار پوشت در پوشت رہے گی تُو اٹھے گا اور سیون پر رحم کرے گا کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے ہاں اس کا موئین وقت آ گیا ہے اس لیے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں اور قوموں کو خداوند کے نام کا اور زمین کے سب بادشاہوں کو تیرے جلال کا خوف ہوگا کیونکہ خداوند نے سیون کو بنایا ہے وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے اس نے بے قصوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حکیر نہ چانا یہ آئندہ پوچھت کے لیے لکھا جائے گا اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بھلندی پر سے نگاہ کی خداوند آسمان پر سے زمین پر نظر کی تاکہ اسیر کا کراہ نہ سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے تاکہ لوگ سیون میں خداوند کے نام کا اظہار اور یروشلم میں اس کی تعریف کریں جب خداوند کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہو اس نے راہ میں میرا سور گھٹا دیا اس نے میری عمر کوتاہ کر دی میں نے کہا اے میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا تیرے برس پشت در پشت ہیں تُو نے قدیم سے زمین کے بنیاد ڈالی آسمان تیرے ہاتھ کی سنت ہے وہ نیست ہو جائیں گے پر تُو باقی رہے گا بلکہ وہ سب پوشاک کی معنیت پرانے ہو جائیں گے تُو ان کو لباس کی معنیت بت لے گا اور وہ پتل جائیں گے پر تُو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے تیرے بندوں کے فرزند پر اقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے وہ تجھے تمام بیبانیوں سے شیفان دیتا ہے وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے تو اقعب کی ماند اثر نوجوان ہوتا ہے خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے خداوند رحیم اور کریم ہے چہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں غنی وہ صدا جھڑکتا نہ رہے گا وہ ہمیشہ غزبناک نہ رہے گا اس نے ہمارے گناہوں کی معافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈھرتے ہیں جیسے پور پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں انسان کی عمر تو گھاس کی ماند ہے وہ جنگلی بھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر عزل سے عبد تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے اے خداوند کے فرشتو اس کو مبارک کہو تم جو زور میں بڑھ کر ہو اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو اے خداوند کے لشکرو سب اس کو مبارک کہو تم جو اس کے خادم ہو اس کی مرضی بجا لاتے ہو اے خداوند کی مخلوقات سب اس کو مبارک کہو تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہے اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہے اے خداوند میرے خدا تو نہائیت بزرگ ہے تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے تو اپنے بالا خانوں کے شہتیر پانی پر ٹکاتا ہے تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے تو ہوا کے بازوں پر سیر کرتا ہے تو اپنے فرشتوں کو ہوایں اور اپنے خادموں کو آگ کے شولے بناتا ہے تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا وہ تیری جھڑکی سے بھاگا وہ تیری کرج کی آواز سے چلدی چلدی چلا اس جگہ پہنچ گیا جو تُنہے اس کے لیے تیار کی تھی پہاڑ اُبر آئے وادیاں بیٹھ گئیں تُنہے حد بان دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے وہ وادیوں میں چشمیں جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں سب جنگلی جانور ان سے پیتے ہیں گرخر اپنی پیاس بجاتے ہیں ان کے آس پس ہوا کے پرندے بزیرہ کرتے ہیں اور ڈالیوں میں چہچاہاتے ہیں وہ اپنے بالا خانوں سے پہاڑوں کو شہراب کرتا ہے تیری سنتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے وہ چھپائوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے اور روغن جس کے چہرہ کو چمکاتا ہے اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے جہاں پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں سنوبر کے درختوں میں لک لک کا بصیرہ ہے اونچے پہاڑ جنگلی بکروں کے لیے ہیں چٹانے سافانوں کی پناہ کی جگہ ہیں اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا آفتاب اپنے غروب کی جگہ جانتا ہے تو اندھیرہ کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے جس میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں اور جا کر اپنی باندوں میں پڑے رہتے ہیں انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے اے خداوند تیری سنتیں کیسی بے شمار ہیں تو نے سب کچھ حکمت سے بنایا زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے دیکھو یہ بڑا اور چوڑا سمندر جس میں بے شمار رینگنے والے چاندار ہیں یعنی چھوٹے اور بڑے جانور جہاز اسی میں چلتے ہیں کھیلنے کو پیدا کیا ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے جو کچھ تھی دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں تو اپنی مٹھی کھلتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹھی میں مل جاتے ہیں تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں اور تو روح زمین کو نیا بنا دیتا ہے خداوند کا جلال ابتک رہے خداوند اپنی سنتوں سے خوش ہو وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کام چاہتی ہے وہ پہاڑوں کو چھوٹا ہے اور ان سے دھوان نکلنے لگتا ہے میں عمر بھر خداوند کی تعریف داؤں گا جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدہ سرائی کروں گا میرا دھیان اسے پسند آئے میں خداوند میں شادمان رہوں گا گنہگار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں اے میری چان خداوند کو مبارک کہے خداوند کی حمد کرو آمین